السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھکار کرکٹشو دوستو آپ کے ساتھ کنگ بابر آزم کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ شیر کروں گا اور اس کے علاوہ انگلینڈ نے اپنے کپتان کا انتخاب کرنے کا فینسلہ کر لیا ہے کون ہوگا انگلینڈ کا نیا کپتان اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیر کروں گا اور اس کے علاوہ بھارت کے ایک کھلاڑی نے تمام مسلمانوں کے دل جیتے ہیں کون ہے وہ کھلاڑی اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیر کر ہوں گا اگر بات کریں کہیں بابر آزم کی تو عمرے سے واپس آ کے بابر آزم اپنی فیملی کے ساتھ عید انجوائے کرے اور بابر آزم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو تصویر کھنجوائی ہے وہ تصویر بہت ہی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیو پر وائرل ہو رہی ہے اور سپیشلی بھارت میں اس تصویر کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں بھارت کے کھلاڑی کے تو جزویندر چاہل نے تمام مسلمانوں کو جو ہے عید کی مبارک بات پیش کی اور فینز نے سرہا ہے فینز بڑی تعریف کر رہے ہیں جزویندر چاہل کی تو اس طرح کے آج جس طرح عید کا آج موقع ہے تو کھلاڑی جو ہیں اپنے فینز کو اپنی فیملیز کو جو ہے وہ عید کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں اس موقعوں پر اور اس کے علاوہ اگر تسری اور آخری اپ ڈیٹ کی طرف چلیں تو انگلینڈ نے جو اپنے کپتان کا اب فینز لگ کیا ہے کہ بن سٹوکس کو انگلینڈ اپنا ٹیسک کا کپتان بنانے جا رہے ہیں کہ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو روٹ نے جس طرح سٹیپس ڈاؤں کیا تھا کہ وہ کپتانی چھوڑ کر چلے گئے تھے ٹیسک کی کہ اب بن سٹوکس انگلینڈ کے لیے بہتر کپتان اگر آپ کو اپڈیٹ چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں